بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں محمد فیضان ڈاکٹر انسٹیوٹ سے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انارٹمی کلاس کی اوپر ہے اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لارڈ انٹرسٹرین کیونکہ جو ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا وہ تھا سمائے انٹرسٹرین اس طرح اسی ٹاپک کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں تو جو ہمارا ایڈمنٹری ٹریک کا جو آخری اس ہے اور ڈیجیسل سسٹرم کا جو یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے جہاں سے ہم موہ سے خوراک لیتے ہیں آسو فیگرس میں جاتی ہے سٹرمک میں جاتی ہے سمائے انٹرسٹرین میں جاتی ہے تو یہ ہم نے سارے چیزیں پڑھیں ہیں تو آخری جو سٹیپ ہے اس کا وہ جاتی ہے لارڈ انٹرسٹرین میں تو اب اس کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کیا وہاں پہ ہوتا ہے فنکشن ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہے ہمارے جسم کے اندر چلیں آج وہ پڑھتے ہیں اور اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں اور ہمیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زیادہ سمجھ آئے گا تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ لارڈ انٹرسٹرین جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر اس کی لمبائی دیکھی جائے تو وہ لمبائی کے لحاظ سے تقریباً پانچ فٹ لمبی ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کا دوسرا نام کولن بھی ہے اب لارڈ انٹرسٹرین کو لارڈ انٹرسٹرین بھی کہتے ہیں اور دوسرے الفاظ میں اسے کولن بھی کہتے ہیں تو دوستو اگر دیکھا جائے لارڈ انٹرسٹرین کو تو اس کے چھے حصوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے جیسے کہ ہم نے سمائے انٹرسٹرین کو پیچھے پڑھا ہے تو وہ تین حصوں میں ڈیپینڈ تھی لیکن اس کی جو لہتی تھی وہ تکرپن 24 فٹ تھی لمبی اتنی لمبی تھی لیکن اب جو یہ لارڈ انٹرسٹرین ہے نام اس کا لارڈ انٹرسٹرین ہے لیکن یہ لمبی اس میں پانچ فٹ ہے اور ان کو چھے حصوں میں تقسیم کیا گیا جو سب سے پہلے حصے اسے سرکم کہتے ہیں اور یہ جو سرکم ہوتا ہے یہ سمائے انٹرسٹرین سے جھوڑا ہوتا ہے سمائے انٹرسٹرین کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سے ایک اور حصہ ہوتا ہے وہ پھول جاتا ہے اور اس کو اپریٹ کیا جاتا ہے اگر وقت کے اوپر اپریشن نہ کیا جائے تو اس کے سنسلے میں پھر لپروٹمی کی جاتی ہے چلیں وہ الگ کی بات ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے لیکن اب پڑھ دیں کہ جو پہلا حصہ ہے اس کے بعد جو اس کا دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے ہمارے پاس اسنڈنگ کالن مطلب کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور اسی طرح پر جو تیسرا حصہ ہے وہ ٹرانسفر کالن ہے پھر ڈسنڈنگ کالن ہے پھر سیکم اور پھر ریکٹم ہے تو یہاں تک اس کا جو لائز انٹرسٹین کی یہ جو حصے ہیں یہ مکمل ہوتے ہیں تو اس کے اندر جب سے صرف ایک ہی کام ہوتا ہے جو خوراک کو یہاں پہ حضم نہیں کیا جاتا دیجیشن نہیں کیا جاتا یہاں پہ صرف یہاں پہ جو نمکیات ہوتے ہیں گلوکوز ہوتے ہیں وارٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ایبزورب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایبزوربشن کے ساتھ اس کے اندر ایک گرینڈز ہوتے ہیں جو کہ اسے اندر سے میوکس رکھتے ہیں اور ہرمونز جو ایسے تو سے سیکریشنز خارج کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ نرمل ملائم رہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے جو ویسٹ میٹریل ہوتا ہے جیسے فارکزم سٹول ہوتے جسے کہتے ہیں یہ جو ہمارا فوضلہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ جا کے تیار ہوتا ہے کیونکہ جو سمائی انٹرسٹین سے یہ جو خوراک جو آ رہی ہوتا ہے غزائی جو پانی ہوتا ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ قائم بعد قائل کی صورت میں اختیار کرتا ہے اور وہ پانی کی طرح پتلہ ہوتا ہے جسے ہم گیسٹک جوس بھی کہتے ہیں تو اب وہ جاتا ہے جب لاج انٹرسٹین کے اندر تو یہاں پہ یہ ایبزوربشن کا عمل شروع ہوتا ہے اور یہ اس پانی کو ایبزورب کرتا ہے جسے یہ ایک کتھو سا سولیڈ شکل اختیار کرتا ہے اور اس طرح وہ سینڈنگ کالن میں پھر ٹرانسٹور کالن پھر ڈیسینڈنگ کالن پھر سیکم میں اور ریکٹم میں جا کے ٹھہرتے ہیں تو یہ جو ریکٹم ہوتا ہے وہ ہمارے جو سٹمک ہوتا ہے اسی طرح یہ تھوڑا سا اس کو سٹور کرتا ہے اور ضرورت جب اس کی فرلنگ زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ وہ انل کنال کے ذریعے انلز سے پھر ہم اسے ویسٹ کر دیتے ہیں خارج کر دیتے ہیں تو یہاں تک اس کا فنکشن تھا یہ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے صرف اس کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو پانی کے کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو غیتائی اجزاء ہوتے ہیں وہ ایبزارب ہو چکے ہوتے ہیں سمال انٹسٹرین کے اندر اور اس طرح یہ جو لارڈ انٹسٹرین ہے وہ اس کو پانی کو ایبزارب کرتی ہے نمکیات کو ایبزارب کرتی ہے اور گلوکوز کو ایبزاب کرتی ہے پھر یہ ہمارے جسم کو پروائیڈ کرتی ہے تو یہ اس کا جسٹ یہی فنکشن ہوتا ہے اور یہ ہمارے سٹور کو بنا کے اسے آگے کی طرف ایگزٹ کرتی ہے ہمارے جسم سے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کو بہت خوبی سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ